اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ایک رینی ہیٹ بہت پیاری ہیٹ بننے والی ہے بہت کییٹیو اس کے لئے آپ کو چاہیے روئی جو اسے ہم کارٹن کہتے ہیں اور ساتھ ایک ہیٹ کو پرانی سی ہیٹ لے لیں اس کے اوپر آپ ٹرانسپیرنٹ ڈو کے مدد سے جو ہے ہیٹ پہ ریندملی گلو لگا لگا کے آپ روئی پیسٹ کرتے جائیں جیسے کہ میں کر رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کل ریندملی پیسٹ کرنی ہے بہت نیٹنس کا نادہان رکھ دیکھیں بیشے کرنا بہت ٹائم لگ جائے گا میں تو بہت جلدی جلدی جو ہے روئی کو پیسٹ کرتی گئی ہوں اور آپ نے جو ہے ہیٹ کو فل بھر دینا ہے روئی سے تاکہ اس کی جو ہے اس کا جو مین کلر ہے وہ نظر نہ آئے اور بلکل سائٹ سے بھی آپ نے اس طرح گلو لگانی ہے تاکہ جو ہے ہیٹ خود نظر نہ آئے اور بلکل روئی روئی نظر آئے اوپر اور نیچے یہ دیکھیں ہم نے جو ہے فلنگ کر دیا ساری کٹن سے اب آپ کلٹر شیٹ لیں لائٹ بل کے کنٹراسٹ میں نے لی ہے جسے زیادہ ہیٹ پیاری لگے گی اب آپ نے بڑے بڑے رینڈروپس ڈرو کیے پیچھے اور آپ اس کی کٹنگ کر دیں کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے دونوں کلرز کی کرے کا زیادہ اچھا لگے گا بشک رینبو کلرز لیں پھر آپ نے کافی سارے رینڈروپس جو ہے ڈرو کر کے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور رینڈروپس کی کٹنگ کرنے کے بعد جیسے کہ میں نے یہاں پہ کیا ہے آپ وول نے وائٹ کلر کی وائٹ وول لے کے آپ اس کے جو ہے پیسز کرن کٹنے کوئی اراؤنڈ ٹین ٹو 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 پیسز ہو یا بشک کم ہو جائے سپٹیو اور آپ نے ایک لمبا پیس لینا ہے اور ایک شورٹ پیس لینا ہے اب آپ جو ہے ہیٹ کو الٹا کر کے آپ جو ہے ون بائی ون ایون لی جو ہے وہ ایک ایک وول کی سٹرنگ پیسٹ کرتے رہے اور کوشش کریں آئیز کی جگہ پہ نہ وول کی سٹرنگ آئے تاکہ دیکھنے میں مسئلہ آنا ہوں باقی ہر جگہ جو آپ نے وول کی سٹرنگ پیسٹ کرنی ہے جیسے میں کر رہی ہوں یہ دیکھ وول کی سٹرنگ پیسٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے وول کو ایک وول شورٹ کرنے ایک وول جو ہے لانگ کرنے پھر آپ نے جو ہے رینڈروپس کو گلو کی مدد سے پہلے انڈز پہ پیسٹ کیا جیسے کہ میں نے کیا ہے یہ دیکھیں انڈز پہ پیسٹ کرنے کے بعد کوشش کریں ایک لائٹ بلو رکھیں پھر ایک ڈارڈ بلو رکھیں پھر ایک لائٹ بلو رکھیں پھر ایک ڈارڈ بلو رکھیں جس سے مکس ان مچ ہو کے کلر زیادہ انہانس کریں یہ دیکھیں اب آپ جو ہے کچ میں نے شورٹ کر لیا ہے کچھ میں نے جو ہے لانگ رہنے دی ہیں یہ دیکھیں اس طرح رینڈروپس پیسٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ کرتے جائے جیسے کہ میں کر رہی ہوں پھر آپ جو ہے رینڈروپس کے پیچھے جو ہے وہ بہت انٹائیڈی سے لگتا ہے تو آپ رینڈروپس کے پیچھے بھی گلو پیسٹ کر کے ایک اور رینڈروپ پیسٹ کریں آپ کو زیادہ رینڈروپس کٹنے پڑیں گے تاکہ جو ہے کہ یہ سٹنگ جو ہے ہماری آگے پیچھے گھومتی ہے تو بہتر ہے کہ ایک سٹنٹائیڈی نہ لگے تو آپ اس کو دیکھیں ابھی کرنے کے بعد اب آپ سٹنٹر میں بھی فیل کریں رینڈروپس جیسے کہ میں نے کیا ہے اور جو ہے بالکل ایون نہ کریے گا کہ ایسے رو میں آرہے ہوں اب ایک کے نیچے ایک ایک کے نیچے ایک اس طرح پیسٹ کریں جیسے کہ میں نے کیا ہے تاکہ اس سے زیادہ اچھی اور ریلسٹک لوک کا ہے یہ دیکھیں ہماری ہاف لک ریڈی ہے رینی ہیٹ کی ابھی فل لوک کا ویٹ کریں آپ لوگ بہت بہت کیوٹ اور کریٹیف ہیٹ بننے والی ہے اب آپ نے ایک گولڈن کلر کا چار پیپر گولڈن چار پیپر اب آپ جیسے کہ میں درو کر رہی ہوں تھنڈر درو کر رہی یہ تھنڈر کا لوگو ہوتا ہے تھنڈر کا لوگو درو کرنے کے بعد آپ اس کی کٹنگ کر لیں کٹنگ کرنے کے بعد آپ سمائلی بنا لیں اوپر پیارا سا پیارا سا فیس بنا لیں نئی بھی بنانا تو سپٹی ہوں کوئی سے بدستی نہیں ہے تو یہ آپ نے درو کیا اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ تھنڈر کا جو لوگو ہے وہ آپ نے جو رینی ہیٹ ہے اس کے اوپر گلو کی مدد سے پیسٹ کر دیا بلکل فرینڈ سائٹ پہ تاکہ جو ہے جب بچہ پہنے تو نظر آئے سب کو یہ دیکھیں ہماری جو ہے ہیٹ اب ریڈی ہے پوری کی پوری بہت آسان ہیٹ ہے گھر پہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بن جاتی ہے اب یہ فل لوگ دکھاتی ہوں میں آپ کو ہنگنگ ہیٹ یا کریزی ہیڈے پہ استعمال کریں بچوں کے لئے آج کل تو ایسے سکولز میں بہت کریزی ہیڈے ہوتے ہیں تو بچوں کو بہت پسند آئے گی ڈیچرز کو بہت پسند آئے گی ضرور ٹرائے کرے گا گھر پہ بچوں کے لئے اپنی تھینکیو سو مچ بائی بائی